ایک جاکیر نائک نام کا ایک سخص ہے جو اسلام دھرم کے پرچارک ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ منو اسمرتی نام کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے مانس کو کھانا جائے جائے خاص کر منو اسمرتی کے یہ ارچ میں ویانگ آتمک ارچ ہے بھائی صاحب آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک اور اہم ٹوپک پر ویڈیو لکھا رہا ہوں آپ سے گجارش ویڈیو میں ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک رہیے گا دوستو ہندو کی کتاب منو اسمیتی میں لکھا ہے ہندو کو مانس خانہ جائے جائے لیکن ہندو پنڈیت اپنی ہی کتابوں کے لکھی ہوئی بات کو وہ نہیں مانتے دوستو اسی طرح کا ایک سوال پنڈیت انرد چاریا جی سے ایک لڑکے نے کیا کہ ڈکٹر جاکر نیاک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی ہی کتابوں میں لکھا ہے ہندو کو مانس خانہ جائے جائے تو آئیے جانتے ہیں پنڈیت جی نے اس کو کیا جواب دیا اور ڈکٹر جاکر نیاک صاحب کا بھی جواب جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں کاسی سے آیا ہوں اور میرا پرسن یہ ہے میں فیس بک میں دیکھتا ہوں میں فیس بک میں دیکھتا ہوں ایک جاکیر نایک نام کا ایک سکس ہے جو اسلام دھرم کے پرچارک ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ منو اسمرتی نام کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے مانس کو کھانا جائے جائے تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ کیا صحیح ہے اس کے بارے ماں ہمیں بتائیں بھائی منو شمرتی میں لکھا ہے یتر ناریستو پوجینتے رمانتے تتر دیوتا تتر ایتاستو نا پوجینتے سرواز تتر فلاکریہ جس گھر میں ناری کا سممان ہوتا ہے وہ دیوتا وہاں دیوی دیوتاوں کا باس ہے منو جی نے یہ کہا ہے ویانگ آتمک ساستروں کے دو ارث ہوتے ہیں خاص کر منو شمرتی کے یہ ارث میں ویانگ آتمک ارث ہے ویانگ آتمک کیسا ہے جیسے آپ کا کوئی دوست ہے اور مان سکھاتا ہے تو آپ کیسے ویانگ ماریں گے آپ یہ ویانگ ماریں گے کیوں بکرا تو کھا رہے ہو انسانوں کو کھانا کب سے شروع کروگے تو یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا وہ انسان کھا نہیں رہا ہے نہ کبھی کھائے گا سمجھئے گا وہ انسان کھا نہیں رہا پر نہ کبھی کھائے گا لیکن جیسے میں کچھا میں ویانگ کرتا ہوں آج ہی میں نے پوچھا کیوں بکرا کھاتے ہو مرگا کھاتے ہو انسان کھاتے ہو یہ ویانگ ہے تو یہ ویانگ آتمک میں نے بولا کیوں بکرا کھاتے ہو انسان کب سے شروع کرو گے کھانا تو یہ ویانگ اسی پرکار منو جی نے ان مانسہاریوں کو ویانگ کیا ہے ارے آپ لوگوں کو تو مانس کھانا جائے یہ ویانگ کیا اب اس کارتھ یہ نہیں کہ مانس کھانا ارے منو جی نے کہہ دیا مانس کھانا جائے وہ ویانگ چھٹکیاں لے رہے ہیں وہ تو ساستروں کارتھ یوں پڑھنے سے نہیں آتا بیٹا ساستروں کارتھ گرو چرنوں میں بیٹھ کے پرم پراغت سمجھنا پڑتا ہے تب وہ کھوپڑی مگھوستا ہے یدی پستکوں پڑھ کے کوئی گیانی ہو جاتا تو لائبریری سے لے کے پستک ہیں کوئی بھی نہ گیانی ہو جاتا جوش سے گیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوش کھانا حرام ہے پر آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائے صاحب آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم جاننے کے لئے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لئے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لئے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لئے تو آپ گناہ نہیں کر رہے if you are eating the animals who God has created to be eaten you are not doing a sin آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ میں ادھین نمبر پانچ میں منترہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے قربانی کے لئے اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں آگے لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ منطر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لئے بنائے گئے ہے وہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوش کھاتے تھے جانور کو کھاتے تھے وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ مہاں بھارت پڑھیں گے انشاسن پر چیپ نمبر 88 اس کے اندر یودشتر جو پانڈوکا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا خانہ دے بھگوان کو عشور کو تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتش ملے تو بھیشما کہتا ہے یودشتر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا ایک مہنے کے لئے خوش رہیں گے اگر آپ مچھی دیں گے دو مہنے کے لئے اگر آپ خرکوش دیں گے تین مہنے کے لئے اگر گوش دیں گے تو چار مہنے کے لئے اگر آپ بیکن دیں گے تو پانچ مہنے کے لئے اگر پرندے کا گوش دیں گے تو چھے مہنے کے لئے اگر ہرن کا گوش دیں گے تو سات مہنے کے لئے پورا منیو ہے ماشاءاللہ بڑا منیو ہے اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو بیس سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے پورا منیو ہے کیا چاہتے ہیں بولو مچی خرگوش کیا چاہتے ہیں بولو یہ آپ کے گرند میں لکھا ہے میرے گرند میں نہیں ہمارے گرند میں سب چیز کھانے کی ازازت نہیں صرف وہ چیز جو ہمارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوش کھا سکتے ہیں اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوش کھا سکتے ہیں آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا Is eating non-vigilant food permitted or prohibited for a human being کیا انسان کے لیے گوش کھانا حلال ہے یا حرام ہے اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بائش زویری وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا پریسیڈنٹ تھا وہ دنیا بر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ non-vig حرام ہے اور اس نے مجھے چیلنج کیا میں نے کہا بھائے آپس میں بیٹ کیے بات کریں گے نہیں نہیں پبلک میں چیلنج کیا ڈیبیٹ کریں گے میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائے پبلک میں بھولا میں لوگ کو لے کے آنگا میں بھولا لے کے آنگا تو پارٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً دس سال پہلے ڈیبیٹ کیا وہ دیکھیں گے سارے ڈیٹیلز ہیں لیکن ہندو مذہب کے کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوش کھا سکتے پھر بھی کچھ ہندو شاکہاری کیوں ہیں ویجیٹین کیوں ہیں کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فرصفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نون وائلنس اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نون ویجیز حرام اس پرائیبیٹڈ اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوش کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھانس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہیں جانوروں میں زندگی ہے جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں کسی کا قتل کرتے حرام ہیں آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جانیں بھاجی پالا میں بھی جانیں تو وہ ذرا اپنی فلوسفی کو تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جانیں لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین وہ درد کو محسوس نہیں کرتے جانور درد کو محسوس کرتے اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا آج گناہ نہیں ہے جانور کو کھانا گناہ ہیں ابھی سائنس سرکی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک کہ ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہیں ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے لیکن ویجیٹیبلز کے پاس تقریباً تین سنسز ہے جانور کے پاس پانچ سنسز ہے اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنیزبت ویجیٹیبلز کی میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پر آرگیومنٹ فا سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی بات مانتا ہوں کیا ویجیٹیبلز کے تین سنسز ہے اور جانور کے پانچ سنسز ہے میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بھیرا پیدا ہوتا ہے وہ سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس کاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس دو سنسز کم تھے وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس کاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو ڈبل سزا دو وہ تو میرا بھائی معصوم تھا بچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا اسلام میں دو سنسز کم یا زیادہ کے وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے جو چیز آپ کے لئے تجرب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے کئی وجہ لیکن اگر کوئی نون مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹرین ہوں مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں آپ کو نون ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے لیکن کوئی نون مسلم کوئی گہر مسلمان کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں آپ اگر گوشت نہیں کہنا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں اگر ہندوستان میں سب گہر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاو بڑھ جائیں گا تو مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں اگر گہر مسلم گوشت نہیں کھاتے لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں ابھی آپ کو شنتش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق آپ کے مذہب کے کتاب کے مطابق قرآن کے مطابق گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جندہ ٹی وی لائپ کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آل پر سیٹ کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو پابلیش ہو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں اسلام کی جانکاری دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ